بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کالے چنے ہر گھر میں ہی کھائے جاتے ہیں اور جب خواتین کے پاس سبزیوں اور دالوں کے آپشنز ہتم ہو جاتے ہیں تو اس وقت کالے یا سفید چنے ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ پکا لیتی ہیں کالے چنے صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے اس کا ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے بازار میں اسے بھون کر بھی بیچا جاتا ہے اور بھگو کر بھی بھونا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو کالے چنے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ نے کیا ہوگا آج کے دور میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو پیسہ دولت اور رزق نہ چاہتا ہو ہر کوئی چاہتا ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے یا کوئی نوجوان ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ اپری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر سکے اگر اتنا نہ بھی آئے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ وہ اپنا گزارہ کر سکے دولت حاصل کرنے کے لئے کچھ لوگ دن رات بہت محنت کرتے ہیں حق حلال کی روزی کماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شارکر طریقہ استعمال کرتے ہیں اور جلدی جلدی امیر ہونے کے لئے گلت کام کر بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ دیر تطیق نہیں پاتے بہت جلد خرچ ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں رزق دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے تو یاد رکھیں اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اس پر یقین رکھیں اس پر بھروسہ رکھیں آپ کا گھر دولت رزق سے بھر جائے گا آج میں آپ کو کالے چنے کا جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ اور گوڑ سے نوٹ فرمالیں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ بنے آپ لوگوں نے پانچ موٹے موٹے کالے چنے لے لینے ہیں کچھے کالے چنے لینے ہیں نہ تو بھونے ہوئے لینے ہیں اور نہ تو بھیگے ہوئے لینے ہیں کچھے کالے چنے پانچ عدد موٹے موٹے آپ لے لیں ان چنوں کو اپنے سامنے رکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانچ چنے ان میں سے ایک چنہ آپ لوگ اٹھائیں اور اس چنے پر پانچ مرتبہ عمل پڑنا ہے پانچ مرتبہ کیا عمل پڑھنا ہے یہ چار دفعہ ہو گیا اور پھر آخر میں پانچویں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دانے پر پانچ مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے دانے پر پانچ مرتبہ پڑھیں اسی طرح پانچوں دانوں پر آپ نے پانچ پانچ مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا ہے اب ان پانچ چنے کے دانوں کو آپ لوگوں نے کہاں پر رکھنا ہے کہ ہر گھر میں آٹا ضرور ہوتا ہے جس کی روٹی پکا کر ہم لوگ کھاتے ہیں ہر گھر میں ایک آٹے کا بوکس ہوتا ہے بڑا سا رکھا ہوتا ہے جس میں ہم آٹا ڈالتے ہیں گندم کو پسوا کر اس میں آٹا ڈال دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا آٹا اس میں سے نکال کر روٹی پکا لیتے ہیں آپ نے وہ پانچ چنے کے دانے جن پر یہ عمل پڑا ہے وہ آٹے کی مٹی میں ڈال دینے ہیں آٹے کی جو مٹی ہوتی ہے جو بوکس ہوتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں رکھا ہوا آپ کے گھر میں تھہلی کے اندر ہی آٹا پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے وہ پانچ چنے کے دانے رکھ دینے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ پانچ چنے کے دانے اس آٹے میں دبانے کی دیر ہوگی رکھنے کی دیر ہوگی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کا ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے گی یوں سمجھ لیں کہ دولت کا طوفان آ جائے گا یہ کالے چنے دولت کی کالی اندھی لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے دیکھنے میں یہ بہت ہی سادہ سا اور چھوٹا سا عمل لگ رہا ہوگا لیکن یہ کالے چنے کالی اندھی دولت کی کالی اندھی رزق کی کالی اندھی لے کر آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور یقین مانئے کہ آپ کے گھر کی خواتین آپ کے گھر میں جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے حیران رہ جائیں گے اچانک گھر میں اتنا پیسہ اتنی دولت کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے سب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے ہماری تو قسمت کھل گئی ہمارا تو مقدر بدل گیا ہمارے تو دن پھر گئے ہمارا وہ وقت چلا گیا یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائے گا یہ پانچ کالے چنے ہیں ان پر آپ نے عمل پڑھ کر ان کو اپنے گھر میں جہاں پر گندم کا آٹا اپنے رکھا ہوتا ہے اس میں دبا دینا ہے اس میں رکھ دینا ہے اس کو رکھنے کی دیر ہوگی کہ موجزہ آپ کے سامنے ہوگا اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایسا اثر دیکھیں گے کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی جتنی بھی بندشے ہوں گی جتنی بھی برکتیاں ہوں گی وہ سارے کی ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں دولت کی بارے شروع ہو جائے گی میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں میرے دوست اپنے گھر میں رزق دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو آج ہی پانچ کالے چینے لے کر یہ عمل کر لیں اس کے بعد آپ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو رزق دولت سے نواز دیا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سب بہن بھائی اپنا نام کمنٹ بوکس میں لازمی لکھیں تاکہ سب کو اس عمل کی اجازت مل جائے اپنا نام پورا نام لازمی لکھیں وہ اس عمل کو ضرور کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ